ہلو اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پرندے بھی تمام خیریت سے ہوں گے آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں ہم یہ 96 ڈیز کی پروگریس ہے جو ہماری فرس کالونی ہے جس میں ہم نے مکس کومن فنچز بریسٹڈ فنچز کریسٹڈ فنچز اور کنگ سائز فنچز کو ساتھ میں رکھا تھا تو ان کی میوٹیشنز ہمارے پاس آئی تھیں اور ان کی میوٹیشنز کے جو بیبیز ہوئے تھے اور ان کی پروگریس کیا چل رہی ہے اور کالونی میں ابھی کتنے ایگز ہیں تو آئی ویورز دیکھتے ہیں ہم کالونی میں ان کی کیا پروگریس ہے جی ویورز تو ہم آ چکے ہیں اپنی پہلی کالونی کے پاس جو ہماری فرس کالونی تھی جس میں ہم نے اپنے ہنڈرڈ پیرز دالے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مینز فنچز جو کہ اب زیادہ تر اپنے نیسٹ میں موجود ہیں اور کچھ جو نیو بیبیز ہیں وہ فلائے کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں مطلب جن کو رنگز وہ بھی تقریباً ایڈلٹ ہو چکے ہیں تو آل موز ہمارے تری مانت اور سکس ڈیز ہمارے اوور ہو چکے ہیں یہ میں نے کٹل فش ڈالا ہوا اس میں اب دیکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں آج ان میں کیا پروگریس ہے کیا چل رہا ہے ان کے نیسٹنگ ووکس میں ویورز مجھے اس میں نیسٹنگ باکسز بڑھانے ہیں یہ میں یہ میں روی لے کر آیا تھا کوٹن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں ون کے جی لایا تھا تو یہ ان کے لیے بیسٹ نیسٹنگ مٹیریل ہے ون آف دا بیسٹ بیسٹ آف دا بیسٹ مٹیریل ہے جو کہ کوٹن ہے جس میں یہ بہت اچھے سے اپنے نیسٹ وڈس یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوٹس یہ مجھے اس میں انکریز کرنے ہیں ابھی یہ پوٹس مجھے انکریز کرنے ہیں کیونکہ جو جی ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ویڈیوز دیکھا کریں میری پلیز لائک ضرور کرا کریں اور سبسکرائب ضرور کرا کریں میرے چینل فنچس کالونی بریڈنگ 2018 ہنڈیڈ بیئرز کو تاکہ میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ آنسٹلی جو فنچس کے باپ بریڈنگ ہے اور فنچس کی جو سیل پرچیز ہے اس کے علاوہ فنچس کا جو نیچرل بیہیویر ہے وہ ڈسکس کر سکوں جی ویورز یس ویورز تو ہم موجود ہیں اپنی کالونی میں لیٹس سٹارٹ پہلے والے پورٹ میں ہمارے پاس انشاء یہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس 5 ایکز ہیں جو کے کلچ نکل چکا ہے یہ نیو کلچ کے ایکز ہیں اور اس میں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 5 ایکز اس میں ہے اور 5 ایکز اس میں بھی ہے ماشاءاللہ سب میں اچھی پروگرائش چلی ہے ویورز آپ کو بتاتا چلوں یہ وہ نیسٹ ہیں جس میں سے بچے نکل چکے ہیں اور اگین فنچس نے وہاں پر اپنی نیسٹنگ اور کلچ بنانا شروع کر دی ہیں تو اس مٹکی کا کیا پتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا ہے وہ ماشاءاللہ سے تین ایکز ہیں اس میں اور اس سے آگے چلتے ہیں اس میں بھی چار ایکز ہیں الحمدللہ تو کافی اچھی پروگرائش چل رہی ہے یہ کلچ خالی ہو چکا ہے اور اس کے بیویز نیو بیویز باہر آگئے ہیں جن کو مجھے رنگز پینانے ہیں ابھی اور وہ باقی ہیں مجھے بھی تو وہ بیویز بڑے ہو کے یہاں وہاں گھوم رہے ہیں جی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ایک آگے صرف اور اس میں ماشاءاللہ سے کلچ ہے پانچ ایکز کا اور اس میں ایک بھی ایک نہیں ہے اس میں دو ایکز ہیں ابھی سٹارٹ کیا ہے فنچ نے دینا یہاں پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بچے ہیں یا تین سے چار بچے ہیں اور انڈے بھی موجود ہیں دو تو یہ کافی نیو بچے ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں اور دوسرا یہ دیکھیں اس میں پورا یہ خالی ہے نیس مزید آگے چلتے ہیں یہ بھی اس میں ماشاءاللہ سے بچے ہیں تین سے چار اور دو انڈے بھی موجود ہیں تو بیورز یہ ایک کنٹینس پروسس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی ہے مٹکی یہ خالی ہے مٹکی یہ خالی ہے بیورز آپ کو میں بتاتا چلوں جتنی ہائٹ پہ لگی بھی ہوں گی ماشاءاللہ سے اس میں چار انڈے ہیں اس میں دو انڈے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں یہ خالی ہے میں بتاتا چلوں کہ جتنی ہائٹ پہ آپ کی مٹکیں لگی ہوئی ہوں گی وہاں وہ زیادہ نیسٹنگ کرتی ہیں اور وہاں زیادہ بچے کرتی ہیں جو لو ہائٹ پہ مٹکی لگی ہوتی ہے وہاں پہ کم کرتی ہیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے یعنی کہ ٹاپ سے لے کے میکسیمم ٹو فٹ تک آپ مٹکیں لگائیں اس سے نیچے نہ لیے یہ بریسٹڈ کا جہاں سے کلچ نکلا تھا یہ وہ ہے اور ابھی یہ پورا نیسٹ بنایا ہے اور اندر اس کا خالی ہے تو بات کر رہا تھا میں ویورز ہائٹ کی کہ کس ہائٹ پہ آپ کو مٹکیں لگانی ہے جو بھی آپ کی کیج کی ٹاپ ہائٹ ہے اس سے دیکھیں نیچے کی جو مٹکیاں اس میں میری پروگریس کم ہوتی ہے ہمیشہ ٹو ایگز اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے اور مزید آگے چلتے ہیں ویورز دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہے ہمارے پاس دوسرے پارٹ میں دوسرا ہاف ہے ماشاء اللہ اس میں ہمارے پاس پانچ سے چھے انڈے موجود ہیں اس میں دیکھتے ہیں یہ اس میں بھی تین سے چار انڈے موجود ہیں اور یہ خالی ہے یہاں سے کلچ نکل چکا ہے پورا کا پورا اور یہ جو ہے وہ ون ایگ موجود ہے اس میں اور یہ ایک بیٹوین دم پورٹ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک اپنا کلچ بنایا مطلب وہ بنایا ہے آگے چلتے ہیں ویورز دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا موجود ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ سے پانچ ایگز موجود ہیں اور یہاں پہ ایک انڈہ باہر آ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اور بہت اچھی نسٹنگ کری ہی ہیں انہوں نے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے موجود ہے یہاں پہ تو اور ایک انڈہ بھی دکھائی دے رہا ہے تو دیکھتا ہیں ویورز مزید آگے تو یہاں پر پورا خالی ہے کلچ بہار آ چکا ہے یہاں سے اور مزید آگے چلتے ہیں یہ بیبیز دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے تین سے چار بیبیز ہیں اور اس میں دو ایکز ہیں اور اس میں چار ایکز ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پورا کلچ خالی ہے یہاں سے سب کچھ بہار آ چکا ہے آگے چلتے ہیں اس میں بیبیز موجود ہیں دو سے تین سے چار تو یہ بیبیز آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ہم اس میں یہ ہمارا پوٹ خالی ہے اور اس میں ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے اس میں بچے بچہ ایک ہے اور تین ایکس موجود ہیں تقریباً اور یہ خالی ہے اور اس میں ایک ایک ہے اور اس میں خالی ہے یہ بھی اس میں کلچ ہے تین سے چار انڈوں کا اور اس میں بھی ماشاء اللہ سے پانچ انڈوں کا کلچ ہے تو ویورز میں جو آپ سے بات یہ دیکھیں یہ نیچے کی مٹھی ہیں یہ نیچے کی مٹھی ہیں بالکل فضول ہیں یہاں پہ صرف دو انڈے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پانچ ہیں تو زیادہ کوشش کریں آپ ہائٹ پہ لگائیں مٹھیوں کو اپنے ٹاپ کیج کا ٹاپ سے لے کے میکسیمم ڈیڑھ سے دو فٹ نیچے تک لائیں زیادہ نیچے مٹھیاں نہ لگائیں وہاں پہ پروگریس نہیں آتی جی ویورز تو یہ ہماری پروگریس تھی نائنٹی سکس ڈیز کی جو پہلی کالونی لگائی تھی جس میں سے میں نے جو رنگ بیبیز تھے بڑے یعنی کہ جو ایڈلٹ ہو چکے تھے وہ میں نے تری منت میں آپ کو بتایا تھا میں نے ان کی لائف میں وہ ہو جاتے ہیں تو تھرٹی میں نے سولڈ کر دی ہے جس میں سے ابھی نیو ایکز ہیں جو ابھی ٹوٹل آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ابھی وہ نائنٹی ٹو ہیں اور بیبیز نیسٹ میں آراؤنڈ نائنٹین ٹو ٹوئنٹی ہیں اس کے علاوہ جو بیبیز ہیں جو بیبیز جو تو ابھی فارق گھوم رہے ہیں جن کو میں نے رنگز نہیں پہنائی وہ آراؤنڈ تھرٹی ٹو ہیں میرے حساب سے تو آراؤنڈ پلس پلس تھرٹی ٹو ہیں یہ فورٹی تک ہوں گے جو ایسی نیچے گھوم رہے ہیں ابھی تو ویورز امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئیے ہوگی یہ جو کالونی کی پروگریس تھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ